اسلام علیکم رازمین میں ہوں ڈاکٹر ہمامیر اور میں لے کر رہا ہوں آپ کے لئے ایک بلکل نیا اور اچھوتا پروگرام جس میں پاکستان کی علمی عدبی فنی ثقافتی اور سماجی سرگرمیوں کا احاطہ کیا جائے گا اکس پاکستان جی ہاں یہ ہمارا پروگرام اکس پاکستان جس میں ہم آپ کو لے چلیں گے مختلف آٹھ گیلریز میں باشن شوز، ٹاک شوز، ایکزیبیشنز، نمائش، کتابوں کی تارفی تقاریب اور بہت کچھ اور ہمارے پروگرام میں جھلکے کا پاکستان کا حقیقی اکس جی ناظرین تو سب سے پہلے ہم آپ کو لے چلتے ہیں ایک ایسی پینٹنگ ایکزیبیشن میں جس کا تھیم ہے اور اس نمائش میں مشہور مصور موظم علی کے فنپارے رکھے گئے ہیں آئیے چلتے ہیں آٹھ سین گیلری اور دیکھتے ہیں تھرکہ حسین موظم صاحب بہت اچھی آپ کی پینٹنگز ہیں اور ونڈرفل پینٹنگز آپ یہ بتائیں آپ کا بیسک تھیم کیا ہے اور کیا خاص بات ہے ان ساری پینٹنگز میں اس کے اندر میں نے تھرکی اور اپنے انڈس کی جنہاں وومین کو میں نے پینٹ کیا ہے اور اس کے اندر وومین کا حسن اس میں دکھایا ہے اپنے تھر کا اور تحجیب ہے یہ ہماری جو کہ بہت قبل مسیح سے ہے اور جو اب تک بلکل ویسی ہی آ رہی ہے تو میرے پینٹ کے روٹس جو ہے نا وہ چار ہزار قبل مسیح سے ملتے ہیں ان کا رہنسین ان کا حسن ان کا چمالیاتی حسن اس کو میں نے اپنے کلر لائنز اور ساری چیتوں سمینے موظم صاحب یہ بتائیں یا موڈ کیا ہے ان ساری تصویروں کا بسکلی بہت ایزی موڈ میں ہے جیسے جو جو ان کا رہنسین ہوتا ہے جیسے لیٹی بھی ہیں سو رہی ہیں تو وہ جن سوتی بھی دکھائی ہیں تو بلکہ میں کیا اپنے موز سے کہوں لیکن بہت سے کریٹکس نے کہا کہ اگر سوتی بھی بھی ہیں تو وہ ان کا محسوس ہوتا ہے جیسے کہ وہ جانا ان کی نفس چل رہی ہے موسیقی 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 بنایا آپ نے تو میں نے یہ کیا ہے اس ایگزیبیشن کے خاص طور سے میں نے وارٹر کلر آن کیا ہے جو کہ نہیں کرتے پیپر پر کرتے ہیں لیکن اس کو میں نے کینوز کے اوپر کر کے دکھایا ہے سدھیوں سے ایک وہ تھا بانڈری لگی تھی پورے ورڈ کے اندر یہ صرف پاکستان ہی میں نہیں تو اس بانڈری کو جنہیں توڑا اور اور اب مزید یہ والی ایگزیبیشن کے اندر میں نے کینوز کے اوپر کام کر کے اور اس کو آزادی دی کہ یہ صرف کانگز ہی پر ممکن نہیں ہے بلکہ کینوز پر بھیجانا ہے اسی انداز سے اور پریزرویشن کے ساتھ کہ ایسا نہیں کینوز پہ ہے تو وہ جنہ میٹ جائے گا نہیں اس کو بقیادہ پریزرویشن کے ساتھ یہ وانڈر فول ورک ایمس سے تینکیو سو مچ کراچی میں گزشتر دنوں منقب ہوا ایک ایسا رنگا رنگ اور دل فریب کراچی فیشن ویک جس میں ملک کے مشہور فیشن ڈیزائنرز کے تخلیق کردہ جدید مربوسات کے نمائش ہوئی اور اس میں پارٹسپیٹ کیا ملک کی ٹاپ مارڈلز نے اس نمائش کے انعقاد میں منسٹری آف ٹیکسٹار انڈسٹری اور منسٹری آف کامرس نے بھرپور تعاون کیا تو آئیے چلتے ہیں کراچی فیشن ویک میں اور ملتے ہیں ملک کی مشہور شخصیات ایکٹرز مارڈلز اور ڈیزائنرز سے نازجی نامسک موجود ہیں کراچی فیشن ویک میں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈیزائنر نازیہ ملک جی نازیہ کیا کہیں گی آپ اس شو کے بارے میں آئیے ملک کیا کہ ہمارا یہ فیشن شو ہو رہا ہے اور کل بھی ہوا تھا بارہ زیادہ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ ایکزیوشن بھی ساتھ ہو رہے کہ دیو تو سیکیورٹی ریزن ایکزیوشن نہیں ہو پایا لیکن یہ ہے کہ ایکسپیکٹ یہ ہی ہے کہ اس سے بھی بڑے پیمانے پر ہونا چاہیے تاکہ اور زیادہ لوگ آ سکیں یہ ایوینٹ بہت اچھا مجھے اس لئے لگا کہ نئے لوگوں کو چانس مل رہا ہے اور پی ٹی وی کی سپیشلیٹی رہی ہے کہ ہمیشہ اس نے نئے لوگوں کو پیشیٹ کیا ہے چاہے وہ ڈریکٹرز ہوں چاہے وہ کیمرامن ہوں چاہے وہ ایکٹرز ہوں یہ پوری اکیڈمی ہے تو میں اس کے لحاظ سے تو یہی کہنا چاہوں گی کیونکہ یہاں بھی اس پریٹ فارم کے پر نئے لوگوں کو چانس مل رہا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ اتنے مشکل حالات میں جو گرینڈیور گیلری نے یہ کیلیگرافی کی نمائش جو ارینج کی ہے یہ ایک بہت اچھا قدم ہے کیونکہ آرٹ اور کلچر جاری رہنا چاہے ہیں جو مرضی حالات ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ گیلری کا فرض ہوتا ہے کہ وہ آرٹس کو پرموٹ کریں کیونکہ آرٹس جتنے بھی اچھے ہو یا برے ہو ان کا کام گیلریز میں نہیں لگے گا لوگوں کیسے پڑا جالے گا میں سمجھتا ہوں کہ جو ایگزیبیشنز ہیں یہ ایک پوزیٹیو رول پلے کرتے ہیں ہمارا پوزیٹیو ایمیج پیش کرنے کے لیے ہمارا پوزیٹیو ایمی پیش کرنے کے لیے ایک سبجیکٹ جو اینا وہ سپریلیزم ہے لیکن خطاتی کا شوق مجھے بہت میں ہوا جب ایگ صاحب نے مجھ سے کھیلیغافی کی فرمائش کی میں نے ان سے معذرت کی کہ میں کھیلیغافی نہیں جانتا لیکن انہوں نے زبردستی مجھ سے وہ بنوائی اس کے بعد سے مجھے جو شوق پیدا ہوا میں نے پھر مقتلی کتابیں لے کے ان کے سٹریڈی کی اور تین چار خطوط میں میں نے مہارت حاصل کی اس میں کوفی کوفی قدیم ہے خط نسخ ہے اور سلس اس کے علاوہ اور بہت سارے خط ہیں لیکن میں نے صرف ان تین خطوں پر زیادہ میرا سارا کنسپٹ جو ہے وہ سوفیزم پہ ہے اور میرا کام عمومن جو ہوتا ہے وہ سارا سوفیزم پہ ہی بیس ہوتا ہے اور میٹا فیزکس ان کی کائنات اور آپ اگر تسیوروں میں دیکھیں تو بیسکلی کائنات کائنات کی حاصل ہے اور خدا کا نام اور کائنات میں ہر ہر ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور یہ آمد بھی اللہ ہی کی طرف سے ہوتی ہے اس کا وقت نہیں ہوتا کہ کس وقت کرو کس وقت نہیں کرو جب جب آمد ہوتی ہو تو بس کام شروع ہو جاتا ہے میرا کام ایبسٹریٹ ہے لہذا اللہ کی اللہ کے نام کیعمی کاری مہنے کی ہے کیونکny بہت بہت حسین ہے اور Joint میں کسی بات اس کی طرف کوئی نہیں گیا کیونکہ اس کی نہ ٹریننگ ہے نہ ٹریننگ ہوئی تھی اور نہ ہی میں نے اس میں وہ کچھ کیا میں سیلٹ آٹسٹ ہوں ہمارے پاس بہت سارے آرٹسٹ ہے اور لاہور اور کراچی کے آرٹسٹ کی اور کراچی کے آرٹس میں عزیز حسن شامل ہے جو میرے ایک فرینڈ ہے پرسنل اور ان کا کام مجھ کو بہت سالوں سے بہت پسند آرہا ہے آتا ہے وہ سیچند ش objection پاریس میں ہares گئے ہیں میں گیا میں گیا ہوں نے آپ جانب ہوگیا جہا ٹرینڈ ورمی کی کوئی دنیا جوایا ہے اور پھر ہمیں اتھر جمال، اتھر جمال اتھر جمال بہتر مجھے ریزنبل پرائیس اوچھا کہ میں گائی کے زمانے میں یہی دیکھا ہے جو آرٹس بہتر مجھے ریزنبل رکھتے ہیں تو وہ بہت اچھا بکتا ہے ہمارے لاہور کے جو آرٹس ہیں بہت خوبصورت کام کرتے ہیں ایک کا نام ہے نزیر احمد اور نزیر احمد کا کام آپ کو میرے پیچھے نظر آ رہا ہوگا وہ فریم جو ہے وہ نہیں لگاتے وہ فریم کے اوپر پینٹ کر دیتے ہیں فلاورز اور وہ فریم within a frame بن جاتا ہے اور بیچ میں انہوں نے کلیگریفی بہت خوبصورت 99 names of Allah لا الہ الا اللہ بہت ہی خوبصورت لکھا ہوئے اور لوگ بہت ان کا کام پسند کر رہے ہیں ناظرین نوجوان جو ہیں انہیں کہا جاتا ہے کہ وہ مستقبل کے مہمار ہیں اور آج کی بنیاد جو ہے وہ انہی پہ رکھی جاتی ہے تاکہ آنے والا کل مضبوط ہو سکے آج کا طالبیل نہ صرف یہ کہ اپنی نسابی سرگرمیوں میں اپنے آپ کو منوار آئیں بلکہ غیر نسابی سرگرمیوں میں بھی بر چڑھ کر حصہ لے رہے ہیں اس کی ایک مثال ہے زیبست کے طالبیل جنہوں نے گزشتہ دنوں کراچی کے ایک مقامی آڈیٹوریم میں ایک شاندار سٹیج ڈراما پیش کیا جس کا مقصد عوام میں شعور کی بیداری تھا آج کل کے نامسائل حالات اور بگڑتی ہوئی امن و امان کی صورتحال میں ایسا شاندار ڈراما پیش کرنا وقت کی ضرورت اور زمانے کی آواز ہے آئیے دیکھتے ہیں موسیقی شہزاد یا سو ینگ ماشاءاللہ آپ نے یہ ڈراما لکھا بھی ہے اور آپ اس کو ڈائریکٹ بھی کر رہے ہیں تو آپ اتنی چھوٹی عمر میں اتنا بڑا کام کیسے کر رہے ہیں دیکھیں ہم جو میسج دینا چاہ رہے ہیں میں اسی میسج پر عمل کر رہا ہوں ہمارا میسج ہے کہ جاغ میرے طالب علم پاکستان اب اس سٹویشن میں آگیا ہے کہ اگر سٹوڈنٹس آگے نہیں بڑھیں گے اور یہ انیشیٹیو نہیں لیں گے تو کون کرے گا میرے خیال سے تھیٹر ایک ایسا پاور ہے اس میں کہ آپ عوام تک پہنچ سکتے ہیں عوام کو ایک میسج دے سکتے ہیں ان کو آپ کتاب لے کے کلاسز میں نہیں پڑھائیں گے ان کو آپ تھیٹر کی پاور سے پڑھا سکتے ہیں اور اس پلے کا میسج بھی کچھ ایسا ہی ہے اور اپنے پلے کے بارے میں بتائیں یہ بھی ایک کہانی ہے ہم نے یہ سوچ کر لکھا تھا کہ اکثر کراچی میں ایسے پلیئرز ہوتے ہیں جو انگلیس میں بیسٹ ہوتے ہیں یا امریکہ میں بیسٹ ہوتے ہیں جن سے ہم ایس پاکستانی کوئی تعلق نہیں ہوتا یہ کہانی ہے ایک چھوٹے گاؤں سندھ کے گاؤں سے بندہ کالے جاتے ہیں کیسے وہ شہر کی رنگزیلیوں میں اس طرح بس جاتا ہے کہ وہ اپنی آئیڈنٹیٹی اپنی شناک ہو جاتے ہیں پھر اس کو لوگ آکے بولتے ہیں کہ تمہارے ملک میں جو ہو رہا ہے اس پر تم توجہ دو لیکن وہ توجہ نہیں دیتا جب تک اس کے گھر میں وہ بات نہیں آتی جب اس کو بیوی اس پر ایک ٹریجیڈی ہو جاتی ہے تب اس کو ریلائز ہوتا ہے کہ آپ کے ملک میں کیا ہو رہا ہے تب وہ بندہ جاگتا ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ جو جو یہ پلیٹ دیکھ رہے ہیں وہ انتظار نہ کریں کہ آپ کے گھر میں آپ کی فیملی والوں کو کچھ ہو آپ کے ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے اس کے لیے جاگو کچھ کرو بیوی تم تمہیں شرم نہیں آئی پارا مرکتہ کھنتے ہوئے تب نرولا پارایا مرکتہ مرکتہ کھنٹے ہو رہے ہیں مرکتہ کھنٹے ہو رہے ہیں یہ میری بیوی ہے آپ کا کیا رول ہے اس ڈرامے میں یہ کیا کوشش ہے آپ کی ایکشلی میں لیڈ ایکٹرس ہوں اور میرا نام بھی بہت انٹریسٹنگ ہے گل بدر نام ہے اور میں بہت ہی ببلی تھی کریکٹر ہوں ماں ہی منڈا بھی ہوں لیکن پھر پیار بھی ہو جاتا ہے اور پھر پیار کے کچھ نقصانات بھی ہو جاتے ہیں تو بہت انٹریسٹنگ ٹرن آف ایونٹ ہوتے ہیں ہم سواد بھی جاتے ہیں ہنیمون کے لیے اور بیچ میں جو سورنٹ ایکٹیویسٹ وغیرہ آتے ہیں کالیج میں ان سے بھی کافی تھوڑا بہت فردہ بھی ہو جاتے ہیں تو بہت انٹریسٹنگ مکس آف کریکٹر ہے بیسیکلی یہ گل بدر موسیقی 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 مجھے امید ہے کہ اکس پاکستان میں آپ کو واقعی پاکستان کی علمی و عدبی اور فنی و ثقافتی سرگرمیوں کا اکس نظر آیا ہوگا اگلے پروگرام تک کے لیے اپنی میزبان ڈاکٹر ہما امیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پندہ سال سے آسوا کے ساتھ ہوں اور اللہ کا شکر ہے بہت اچھین کی سینجیاں سٹوڈنٹ بھی ہوں اور اچھا کام بھی کر رہی ہوں موسیقی موسیقی کراچی کو پاکستان کی ریڑ کی ہڈی کہا جاتے ہیں کیونکہ کراچی ایک بزنس ہب ہے اور کراچی کی اقتصادی ترقی ہماری ملک کی معیشت میں بہت اہم رول ادا کرتی ہے کراچی میں گزشت دنوں ایک بڑی منفرد اور خوبصورت سی نمائش کا انعقاد ہوا جسے اویسز آف ہامنی کا نام دیا گیا اس نمائش کا احتمام کراچی چیمبر آف کومرس انڈ انڈسٹری نے کیا تھا اور ہر سال کی طرح اس سال بھی یہاں پر بے شمار مختلف پروڈکٹس کے سٹالز لگائے گئے تھے آئیے آپ کو دکھاتے ہیں مائی کراچی اویسز آف ہامنی مائی کراچی اویسز آف ہامنی مائی کراچی اویسز آف ہامنی امریکہ برطانیہ اور کینیڈا لمبی بات وہ بھی بار بار کیونکہ ٹاک شاک سے روزانہ ملے دس روپے میں دس منٹ روزانہ سبسکرپشن کے لیے سٹار 345 سٹار 275 ہیش ٹائل کریں تو پھر کال ملاؤ ٹاک شاک سے فائدہ اٹھاؤ گرمی نے کیا جب برین پرائی اک پاسے نے کی چل کو کرائی اک گھونٹ لیا ریفریش کیا ہر پارد بولا بلے بلے آہا آہا ہنڈی کو جب بھی بیا ہو جا ریفریش 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 مائی کراچی اسیز آف ہارنی ہر سال یہاں پر یہ ایونٹ آرگنائز ہوتا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں بطور ایک مومن انترپنیور ہونے کے خواتین کو اس میں اپنے بزنس ایکسپنشن کے حوالے سے کیا کیا اپورچنٹیز مل سکتی ہیں دیکھیں اس میں بہت زیادہ opportunity ملتی ہیں اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک حال صرف پاکستانی پروڈیکٹس کا ہوتا ہے جس میں کہ hall number جیسے 4 ہے اور only fall ladies کا ہوتا ہے اور ہمیشہ ہی وہ اس طرح پارٹسپیٹس کرتی ہیں تو انہیں بہت زیادہ opportunity ملتی ہے باس ٹائم بائرز بھی ملتے ہیں اور اسی طرح سے وہ ایک دوسرے سے انٹر لنک ہوتے ہیں تو میرے خواہ سے بزنس کی پروموشن کے زیادہ اچھے اثرات موجود ہوتے ہیں ischer why ST? پاکستانی تونسیزvia share traditional historic relations our relations are deep-rooted and out the heart of our two peoples then back we are looking for we are looking for to enhance and we feel that the our economic relation are ہے ایسا نہیں ہے وہ طور پرکتاً جدرا ہے مجرے اس طور پرکتاً شہرحاں ساتھ میں پاکستان ہے اور پاکستانیوں کو ملتا اور ساتھ ساتھ جاداً اٹھام لوگوں کے اطراعے ہیں فشیل رہی ہی نیزئے ہی تینیزئے کا مطابق کا ہے اور ایسا جانزیان شہرام دیکھنگ کرنی ہے سیجڑے آخر یا دیکھنے درین استر کے اگرمد عربی کاؤنٹریز اور سب سہارین کاؤنٹرین کاؤنٹریز اگزیبشن دیکھے بہت اچھا لگ ہے اور میرے خالد میں ایسی اگزیبشن ہونی چاہیں گے کیونکہ میری ہاں پر فرنس بھی ہیں تو سب کو بہت پسند آیا ہے گے دیکھیں یہ جو آج ٹونیسیا کا ایمبیسیڈر آیا ہے بیسیکلی کم لوگوں کو پتا ہے کہ ٹونیسیا کا پری ٹریڈ اگریمنٹ بیتے یوروپ ہے ہم لوگوں کا تو ابھی جی ایس پی پلس کا بھی ہوا نہیں ہے تو میرے ہی سمجھ میں یہ آتا ہے کہ ہم لوگ پاکستانی اس میں کافی فائدہ اٹھا سکتے ہیں خاص کر کے دیکھیں ہمارے سپیننگ ویوینگ اور پروسیسنگ انڈسٹری والے ہیں کیونکہ الحمدللہ پاکستان کوٹن کا خود پیدا کرتا ہے اس کو کہیں سے ایمپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تو یہ اپنا ایمپورٹ کر کے اپنا پروسیسنگ یا چھوٹا موٹا جو بھی یہاں سے پروسیس کر کے بھیجے ہیں اور وہاں سے بنا کے وہ فریلی یوروپ میں ڈیوٹی فری ایکسس ہو سکتا ہے نمبر ون نمبر ٹو اس کے علاوہ میں نے جو نوٹ کیا ہے کہ ماربل ہے ہمارے اونیکس ہے اور دوسری جو پروڈیکٹیں ہیں نا بسکلی انہیں بھی یوروپ میں جانے میں تکلیف ہوتی ہے اگر یہ کوئی ہمارا جوائنٹ ونچر ان کے ساتھ ہو جاتا ہے تو ہمارے پاکستان کی جو ایکسپورٹ ہے اس کو بڑا فائدہ پہنچ سکتا ہے کہا جاتا ہے کہ جب انسان کا مطالعہ وسیع ہو جاتا ہے تو اس کا ذہن روشن ہوتا چلا جاتا ہے کائنات کے اسرار و رموز اس پر کھلنا شروع ہو جاتے ہیں اور علم حاصل کرنے کی طلب اسے بے چین رکھتی ہے شاید اسی لئے جب بہت سا علم حاصل ہو جائے تو انسان کو یہ آگئی ہو جاتی ہے کہ در حقیقت وہ کہاں کھڑا ہے اسی بات کو عمر خیام نے کچھ یوں کہا ہے معلوم مشد کہ ہیچ نہ معلوم شد اپنی میز بان ڈاکٹر ہمامیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی 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 کرتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جوش ملی عبادی اردو کے بہت بڑے شاعر تھے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ الفاظ ان کے آگے ہاتھ پاندھے کھڑے رہتے تھے اتنا ان کا پاس الفاظ کا خیرہ تھا جوش نے رقص کو آزا کی شاعری قرار دیا ہے اور یہ ایک جو فن ہے یہ بڑا مشکل فن ہے کراچی میں گزشتہ دنوں ایک ایسی تقریب ہوئی جس میں پرفارمنگ آرٹس کے اس شعبے میں بھرپور مہارت کا مظہرہ کیا گیا بہت بڑی تعداد شائقین کیوا موجود تھی لوگوں نے پرفارمنس کو بہت پسند کیا اور داد بھی دی آئیے آپ کو دکھاتے ہیں ایک تالی چار مات ری ایک دو تین چار ایک مجھے دو تین چار موسیقی کائل تک کل دیگر تا ای تی نکٹ کد دیگر تا ای تی نکٹ کد دیگر تا ای تی نکٹ کد دیگر تا موسیقی جرن سال کا طاقار سیستEM موسیقی لگار، آنت ، خود دار سوارے چیز اور بیب، الاتخر battط願ی آنڈروتّ، آنڈروتّ، دار فلایک آنڈروتّ، آنڈروتّ، آنڈروتن، آنڈروتّituation ب kidnappedرت، م Brzoم، آنڈروتنے آنڈروتّ، آنڈروتّ،من piano آنڈروتھ selectی، Pz، او، نڈروت رنگ sauڈgu موسیقی 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 کراچی میں گزشتہ دنوں ایک ایسی تقریب ہوئی جس میں کراچی میں تائینات مختلف کانسر جنرلز کو ویلکم کرنے کے لیے ان کا خیر مقدم کرنے کے لیے ان کو اعزاز بخشنے کے لیے اس تقریب کا احتمان کیا گیا مختلف ملکوں کے کانسر جنرلز جو یہاں کراچی میں تائینات ہیں انہوں نے اظہار خیال کیا اور انہوں نے کہا کہ ان کے ممالک اور پاکستان کے درمیان جو روابط ہیں وہ بہت مضبوط ہیں انہوں نے بھرپور دوستی کا اور ٹریڈ میں کوپریشن کا اور باہمی ربط کا بہت ذکر کیا آئیے آپ کو اس رنگا رنگ سی محفل میں لیے چلتے ہیں موسیقی 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 جد پاکستان موسیقی بیری اور بانگ у اگر مجھے 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 جانتے ہیں اور میں سے ایک منتر ہوسکی اور میں اگلی سے کاری قانون اور اس کا اراد��어야 یا یہ شامل ہے کیسے ایساس اس سے ہوسکی کیاں کیاں کاری کیاں کاری کیا ہے کیاں کاری چاہرہ کی بارتنے والدکی نوام تک نجاز ریئی نوام مرمان ویڈیوارم لیکن اس سبسلی ویڈیوارم سلسلی ویڈیوائی نوام میکنی من سبسلی ویڈیوارم ویڈیوارم نوام حورت سبسلی ویڈیوارم تقویرم ہی معجب ہمتے ہیں باقیسان وقتی بلاد اور ریلیشان حالت ہاتا محالت ہم مجلوب اگراناً جمہنم انجان انہیں کے لئے فہر جیسے اچھنا سکتا ہے اس طرح کی اچھتو گیدہ اچھنجز ہوتا ہے ایک دوسرے کا تیزیر اور تخافت سے موقع ملتا ہے اور بزنیس پوائنٹس ایڈیو سے بھی مہت ساری چیزیں ہم ڈسکس کرتے ہیں ڈیفرنٹ پروپوزلز ہوتے ہیں مجھے 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 ان کا انڈر بان روپ ایک ایک ایکسیلنٹ اپورٹنٹی ہوتی ہے کہ انٹریکٹ کر کے اور نئے آنے والوں سے مل کے آپ اپنا بائیلیٹرل تریٹ کو بڑھائیں مجھے مل کے پاڑھائی سے زیادowing ساری چلے نیو زیادہ ملک کا ڈیافرحن ہے اس کے انけど ساری چیزیں ہاتے اید پاڑھائی سے زیادہ بام کی وجہ پاڑھائی چیزیں گے شای جس پ благ شنیでした بلکہ مصوری جو ہے وہ مصور کے خیالات اور اس کی سوچ کی مظہر ہے اکاس ہے جو کچھ بھی مصور سوچتا ہے اس کے ذہن میں ہوتا ہے کوئی تھیم کوئی خیال کوئی بات کوئی بھی چیز کوئی جذبہ اس کو وہ کوئی خاکہ بناتا ہے کوئی رنگ کے ذریعے سے اس کو کینویس پر منتقل کرتا ہے اور پھر لوگ اس کو دیکھتے ہیں پسند کرتے ہیں بہت مشکل فن ہے جو آپ پینٹنگز اگر دیکھیں تو اس میں جس طرح سے سکیچنگ کی جاتی ہے کلرز کا انتخاب کیا جاتا ہے بہت مشکل بات ہے اس لیے کہ جو کلرز ہیں وہ بھی ڈپک کرتے ہیں کہ لال رنگ کسی چیز کی علامت ہے جیسے سفید رنگ پیس کی علامت ہے چوئیس آف دا کلرز کراچی میں ایک ایسی پینٹنگ ایگزیبیشن ہوئی جس میں بہت زبردست شاہکار فن کے جس کو میں کہوں گی وہ ایگزیبیشن میں رکھے گئے تھے اور بہت بڑی تعداد لوگوں کی وہاں پہ آئی وزٹ کیا بہت اچھی پینٹنگز آپ اس میں دیکھیں جو لباس انہوں نے پینٹ کیا ہے جو زیورات انہوں نے پینٹ کیے ہیں جو خوبصورت سے جانور ہیں جیسے کبوتر، ہرن وغیرہ بہت خوبصورت مجھے یقینہ آپ کو بہت اچھا لگے گا آئیے دیکھتے ہیں موسیقی 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 یہ پینٹنگز نائنٹین سنچری کے بیک گراؤنڈ میں پینٹ کی گئی ہیں ان میں میں نے مختلف ایلیمنٹس کو استعمال کیا ہے اور چونکہ یہ کنٹیمپری ہیں تو میری موڈلز ہیں اور جن کو میں نے نائنٹین سنچری کے بیک گراؤنڈ میں پینٹ کیا ہے اس میں میں نے کچھ الہمرا پینٹ کیے ہیں کچھ پیلیسز پینٹ کیے ہیں مروکن بیک کراؤنڈ ہے جو ان کے محل ہوا کرتے تھے مروکو میں وہ محل پینٹ کیے ہیں جو ہوا کرتے تھے محل کے کچھ مناظر جس طرح شہزادیاں محلوں میں ہوا کرتی تھیں جو پالتو ہوتے تھے ہرم کی طرف میں نے کچھ کتابیں پڑھی اور جو اول ماسٹرز نے پینٹنگز بنائی تھی وہ پینٹنگز میں نے نائنٹین سنچری کی اوریجنل پینٹنگز دیکھیں یورپ میں جا کر کتابیں دیکھیں اور پھر ان جگہوں کو جا کے دیکھا جنہیں ماسٹرز نے پینٹ کیا تھا تو مجھے یہ اچھا لگا کہ میں اگر اپنی پینٹنگز کو اسی بیک گراؤنڈ میں کروں اسی انداز سے کروں جو ماسٹرز نے کی ہیں جس طرح انہوں نے کام کیا تھا میں ان سے متاثر ہو کے میں نے یہ سوچا کہ میں بھی اسی انداز کا کام کروں تاکہ میری پینٹنگز جو ہیں ان میں وہی خوبصورتی اور وہی زندگی نظر آئے جس طرح ماسٹرز کیا کر دیتے ہیں موسیقی 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 ایزا گیالری کیوریٹر میں یہ کہنا چاہوں گے کہ اس وقت پاکستان میں جو موڈرن کی فرزا چاہی بھی ہے اس ٹائم پہ یہ ریلیسٹک وارڈ کرنا اتنا مشکل ہے لیکن مجھے اس بات کی بہت زیادہ خوشی ہے کہ ہمیں اس کام کا بہت اچھا ریسپونس ملا ہے موسیقی 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 ناظرین زندگی ہر لمحہ روا دوا ہے آج یعنی آج کا جو موجودہ آج ہے یا آنے والے کل میں گزرا ہوا کل بن جائے گا اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے گزرے ہوئے کل کو ذہن میں رکھتے ہوئے اپنے آنے والے کل کے بارے میں سوچیں لیکن آج کو زندہ رکھیں اسی پیغام کے ساتھ اپنی میزبان ڈاکٹر ہوم امیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی اگر پاکستان کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر ہوم امیر کیسے ہیں آپ لوگ تینک یو بری مچ اس پروگرام کے شروع میں میں آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتی ہوں وہ اس لیے کہ ہمیں آپ کی طرف سے بہت اچھی فیڈمیک مل رہی ہے کہ آپ کا رسپانس بہت اچھا مل رہا ہے آپ کو ہمارا پروگرام پسند آ رہا ہے بہت بہت شکریہ بس ہماری کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے پروگرام میں مختلف کلرز ایڈ کر سکیں جو آپ کو اچھے لگیں آج کی پروگرام میں بھی بہت سارے کلرفل سے ایونٹس ہیں اور مختلف آپ کو ٹیسٹ ملے گا کچھ آپ کو اس میں مزہ بھی ملے گا آپ کو اس میں آرٹ بھی ملے گا آپ کو اس میں کلچر بھی ملے گا سارے رنگ اس میں آپ کو آج نظر آئیں گے تو اپنا پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں ناظرین شائری ایک بڑا مشکل فن ہے وزن بہر اور ردیف قافیہ یہ سب بہت ایک مشکل فن ہے اور خوبصورت شیر کہنا یقیناً ایک کمال کی بات ہے اب شائری جو ہے وہ علمیہ بھی ہے تربیہ بھی ہے رزمیہ بھی ہے اس میں جو ضائع شائری ہے اس کے بارے میں لوگ کہتے ہیں یہ بہت مشکل ہے کیونکہ لوگوں کو حسانہ مشکل کام ہوتا ہے اور رولانہ آسان کام ہوتا ہے لیکن ایک عجیب بات یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جو سنجیدہ شائری ہے وہ مزاہیہ شائری کے مقابلے میں شاید زیادہ موتبر ہے لیکن سنجیدہ حلقوں میں بھی اس تاثر کی نفی ہو جاتی ہے اس طرح سے کہ یہ بھی ظاہرے کے ایک باقاعدہ فن ہے اور مزاہیہ شائری جو ہے وہ زیادہ مہارہ طلب اور زیادہ مشکل فن ہے تو آج اکس پاکستان میں ہم نے ایک ایونٹ آپ کے لئے کور کیا ہے یہ ہے مزاہیہ مشائرہ اس میں شوارہ نے بڑا دلچسپ اور اچھا کلام پیش کیا ہے مجھے یقین ہے کہ اس کی شگفتگی آپ کو بہت اچھی لگے گی آئیے دیکھتے ہیں جسے کہتے ہیں پنجابی میں بہتر وہ اس مایہ کو باتر پڑھ رہا کوئی انگریز کو ڈاکہ لگ کے دارتر پڑھ رہا کوئی انگریز کو patter پڑھ رہا کوئی انگریز کو گ Riad تکٹر پڑھ رہا تو جنب اکوکتے والی نظر ہے کہ بوتی لائی اچھا ہو ہماری ہسٹری ہے بوٹی لائronic ڈوکے دے مرکی معوں کی تھی ملک کر کے اس کی میری بھر بنائی بوٹی مرک لائے و ka shares بوٹی لائیں ڈوکے دے مرکی مع اقیمہ کی تھی شبب پھر پنایا کی ما ابłeمور عورتو موسیقی 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 یا میں نے جو دنبا اس نیک امن کا میرے مولا مجھے پھل دے یا رب میں نہیں اور کسی چیز کا طالب جتنا بھی سواب اس کا ہے ڈالر میں بدل دے شکت ہی کچھ ایسی تھی کہ اس کو پسینے پر پسینہ آ رہا تھا جب منظر تھا ایک ہوتل میں گورا چھوڑی کانٹے سے پاپڑ کھا دوکٹر کے بطول باتا ہے تونے میرا دماغ خائیا کل اس سے قولیت رول باتا ہے ایسے قولیت رول باتا ہے تیرے خوف سے بیگم یہ دخی ہاتی ہمارا ہے نیو زرد زرد غالب کی غالب کی بیتے ہیں تیرے خوف سے بیگم یہ دخی ہاتی ہمارا ہے زرد زرد ہوتا لائل لائل ہوتا کئی بار تن یرا کر تجھے زہر بھی کھلایا یہ لکھی ہماری قسمت تیرا وصال ہوتا میرا دل تو لکھنے لکھانے میں زیادہ لگتا ہے اور میں اداکاری وغیرہ کو شانوی چیز سمجھتا ہوں بہتر یہی ہے کہ آدمی قلمکار ہو تو یہ جو قلمکاری ہے میری یہ جاری ہے ایک طویل مدت سے مزا بھی لکھتا ہوں سنجیدہ بھی لکھتا ہوں سنجیدہ شائری میں آتھر شاہ خان کے نام سے کرتا ہوں اور مزایہ میں جیدی کو اختیار کیا ہے کیونکہ لوگ جیدی کہتے ہیں تو مزایہ شائری کے بارے میں لوگوں کو غلط سہمی ہے کچھ لوگوں کو ہمارے جو نقاد ہیں کچھ یہ کہتے ہیں کہ مزایہ شائری اپنے ماحول سے فرار کا نام ہے لیکن میں ایسا نہیں سمجھتا مزایہ شائری جو فرار نہیں ہے اپنے حالات سے بلکہ چیزوں کو موزک انداز میں دیکھنے کا نام ہے تو ہم جن حقیقتوں کو تلخی سے نہیں کہنا چاہتے ان کو ہم مزا میں لپیٹ کر کہتے ہیں یعنی جیسے شگر کوٹیڈ ٹیبلیٹ ہوتی ہے تو یہ ویسے ہی ہے اور اس میں بھی ہم معاشرے کی بہت سی خامیوں کو تلاش کر لیتے ہیں اور ایسے گوشے بھی دیکھتے ہیں اس میں شائری میں اپنی جو تھوڑے سے نیم تاریخ ہوتے ہیں تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم لوگوں کو زیادہ سے زیادہ زندگی کی حقیقتوں سے آشنا کریں تو مزا میں اگر کسی نے اچھا کہا ہے تو میں اس کی بہت قدر کرتا ہوں بس اتنا فرق ہے ہرزانی اور گرانی میں گزرگ لگتا ہے محبوب بھی جوانی میں گوالا دوپ میں پانی نہیں ملاتا اب گوالا دوپ میں پانی نہیں ملاتا اب ذرا سدود ملاتا ہے اب کو پانی میں چچی نے اس طرح سے ان پہ حکمرانی کی چچی نے اس طرح سے ان پہ حکمرانی کی چچا کا بھر گیا بھرتا بھری جوانی مسکرانا مشکل ہے مسکرانا جو ہے وہ اس سے زیادہ مشکل ہے تو بہرحال چلا جاتا ہوں ہستا گھیلتا ہے جی موجہ حوادث میں اگر آسانیاں ہوں زندگی دشوار ہو جائے تو یہ ہسنا مشکل ہے لیک بڑے نمناک سے ہوتے ہیں انبر کہے کہے تیرے کوئی دیوار گریہ ہے تیرے اشار کے پیچھے اگر آپ میں میں نے کہا تھا کہ میرا مزا مکئی کی طرح ہے جب وہ جلنے لگتی ہے تو تو یہ بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ یہ توفیق بڑی نعمت ہے کہ ہم لوگوں کو عزردہ نہیں کرتے انہیں خوش کرتے ہیں اور خوش کرنا کی طرح میں ایک کارے خیال ہے تیتانے میں نے سن کے جگ دے شام صویرے ہنجو بگ دے پلے پی گئی میں کسے تھگ دے تیرا تیکیڑے دفتر لگ دے تیتانے میں نے سن کے جگ دے شام صویرے ہنجو بگ دے او پلے پہ گئی میں کسے ٹھاک دے تیرا تیکڑے دفتر لگ دے سانوی سمجھاوے دیپا کارنو چھتی آوے دیپا عشق تیرے وچ بازی ہر کے سات سورے دی خدمت کر کے دیوران نندان کولوں دھر کے کی لبائے سبلی مر کے کسے نقیتے چاوے دیپا کارنو چھتی آوے دیپا دل وچ میرے آون سلاما اپنے سفتے ویر بھلا ما رو رو اپنا حال سنا ما تینو پھینٹی را جلواما ویاوے پھر مزاوے بیپا کارنو چھتی آوے آخر وچ بریانی کھا دی دین دفت پوندہ رکھ کے وہ سارے میرے سب کے جامن بریانی چھتی چھتے انے دے وچھت دستکھوئی داڑا بوا وجہا اور میں قبر آکے پنڈی کھولی سینے سوا بجیا ہاں 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 تے سامنے ایک توفان دی صورت بیگم سگی تلوٹی لگ دی سی چنگیز خان دی سب تو بڑی پوٹی تے غصے دے نال میرے ہتھو کھو کے اس بریانی کھا کے دنی ملتی منگیا میں توں تھنڈا پانی تے پانی پی کے اللہ تعالیٰ کا ایک نام المصور بھی ہے اور شاید اسی نام کے نسبت لے کر یہ جو مصور حضرات ہیں یہ پینٹنگ کرتے ہیں اور اپنے سوچ کو اپنے خیالات کو رنگوں کے ذریعے برش کے ذریعے کینویس پر منتقل کرتے ہیں کراچی میں پچھلے دنوں ایک ایسی پینٹنگ ایگزیبیشن ہوئی جس میں اساتذہ کے ساتھ ساتھ ان کے سٹورنٹس نے بھی اپنی تصویریں وہاں پر آویزہ کی میرے خیال ہے کہ یہ ٹیچرز کے لیے بھی ایک بہت پوائنٹ آف اچیومنٹ ہوگا